آج بھائی جی دام اکیس جاری بھیوں سٹارٹ ہے اور پینسٹہ ڈہزار روپے تک دام ہے اور دودھ بھائی جی دس کلوں لے گے اور لگ بھگئی ہے مان کے چلو سوڑہ سترہ کلوں دودھ تک کی گئی ہے اور ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹیشن پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ فری ہے بچڑی ساتھ میں دوسرے بیانت میں کتنے دن ہوگے بھائی بھائی کو بھائی بھائی کو ہوگیا آج پانچ وان چھتا دن ہے اور بیانت بیانت دوسرا بھائی جی دودھ کتنے کوالی ہے جی بھائی 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 کو ہوگیا چار پانچ دن دودھ دے بارہ لیٹر اور دام بھائی کتنا کہے دوسرے بیانت میں گیپ بینے دوسرے بیانت بیانے کے لیے کتنے سمیں کی گیپ بینے جی چار مہنے سے پلس گیپ بینے چیک پاس کروا کے لے کے جا سکتا ہے اور بھائی دس کلو دودھ ازادہ نہیں بتا ہوں گا پانچ لیٹر ایک ٹائم گا دس کلو دونوں سمیں کا چاہے کوئی بھائی چار ٹائم نکال لے نکال کے لے جائے اور دام کیا رکھا جی اس کا دام بھائی جی ویدھ ٹرانسپورٹ اکیس ازادہ روپے ست شریع کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنا یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں جی گیان پرکاش جی کے گھر کی آج پھر سے اپنی وزٹ ہے جی گاؤں کا نام دو کے ایچ این تحصیل پیلی بنگا جلا ہنوانگڑ راجستان کا ایریا اور لگ بگ تین سال سے آپ لوگ بھائی کے گھر سے ویڈیوز اپنے چینل پر دیکھتے رہتے ہو سپیشلی دیسی بریڈ پر کام کرتے ہیں اچھی اچھی گائے ہر بار آتی رہتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آٹھ گائے آپ لوگوں کو دکھائیں گے جو چار گائے ادھر دیکھ لی اور اس کے علاوہ چار گائے اس طرف بندی ہوئی ہیں آٹھ گائے سیل کے لیے اویلیبل ہیں خاص آفر ہے دوستو نوراتروں کا خاص آفر ہے جی ماتر اکیس ہزار سے دام شروع ہوں گے اور ساتھ میں پانچ سو کلومیٹر تک کی ٹرانسپورٹ فری اکیس ہزار میں پانچ سو کلومیٹر تک گائے آپ لوگوں کے گھر پر پہنچ جائے گی دودھ بڑی گائے آپ لوگوں کے گھر پر پہنچ جائے گی اور ایک نیاج دو گائے بھائی لے کر آئے ہیں اکیس اکیس ہزار والی اور اگر کوئی بھائی یہاں سے خریدنا چاہتا ہے اپنے حساب سے یہاں آ کر چوائس کر کے خریدے وہ سب سے بڑیا ہے یہاں آ کر اپنے قرائے پر لے کر جانا چاہتے ہو تو پانچ پانچ ہزار ہر ایک گائے کا دام جو بھی بتایا جائے گا پانچ پانچ ہزار تک دام کم ہوگا کہنے کا مطلب ماتر سولہ سولہ ہزار پہے میں گائے آپ لوگوں کو یہاں سے دودھ بڑی گائے آپ لوگوں کو یہاں سے ملیں گی ڈیٹیل آگے کی بات جی گیان پرکاس جی کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جان کری آگے کی شیئر کا ساتھ شریعہ کھال جی رام رام کلویر بھائی جی کیسے ہو گیان پرکاس جی بڑی ہے بھائی جی بڑی ہے چاہیے کام کا آج گھر پریوار کیسے ہیں سب آنند ہے بھائی جی بہت اچھی بات ہے تو بھائی ایک بار اپنے بھائیوں کے ساتھ سب سے پہلے یہاں کا جو اپنا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر اپنا شیئر کرتی ہے نام بھائی جی گیان پرکاس گام کا نام ہے دو کیچن تحصیل پیڑی بھگا جلان مانگر لگتا ہے رجستان کا آئرگی ہے مووائل نمبر ہے جی 38240 40501 87601 90501 صحیح ہے جی بھائی تھوڑے تھوڑے سامنے کے لگ بگ پندرہ بیس دن کے بعد چکر آپ کے گھر پر لگتا ہی رہتا ہے جی بھائی جی میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بولا کہ لگ بگ تین سال سے آپ کے گھر پر آ رہا ہوں جی بھائی ویڈیو ہم لوگ کور کر رہے ہیں تو ہر بار آپ کے گھر کا یہی رہتا ہے کہ اچھی گائے لے کر آتے ہو جی دام بلکل کہنے کا مطلب ہر ایک آدمی کے بجٹ میں آ جائے گا جب بھی آپ کی ویڈیو آتی ہے تو میں یہی سوچ کر گھر سے چلتا ہوں کہ بھائی آج جن بھائیوں کا بجٹ کم ہے ان کے لیے آفر آ گیا ان کے لیے بڑی گائے اچھے سے اچھے دامیں دیکھو بھائی لینے بڑا سمنے آدمی بھی ہوتا ہے سیٹھ بھی ہوتا ہے اور ہر آدمی کو جان میں رکھ کے پھر گائے لینے پڑتی ہے صحیح ہے اور ویسے ہی داموں میں جیسے اپنے کو اگر ریزنیبل مل رہی ہے تو ریزنیبل دے رہے ہیں صحیح ہے جی صحیح ہے تو آج بھائی آٹھ گائے ہیں ٹوٹل بریڈ کون کون سے ملے گی دام کہاں سے کہاں تک جائے گا اور دودھ کہاں سے کہاں تک جائے گا آج بھائی جی دام اکیس داریویوں سٹارٹ ہے اور پینسٹ ہزار روپے تک دام ہے اوکی اور دودھ بھائی جی دس کلو لے گئے اور لگ بھائی ہے مانگے چلو سوڑہ سترہ کلو دودھ تک کیا ہے آج بھائی اور ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹشن پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ فری ہے جو بھی دام آپ نے اکیس ہزار سے پینسٹ ہزار تک بتایا دودھ دس لیٹر سے کہاں تک بتایا تھا سوڑہ سترہ لیٹر سوڑہ سترہ لیٹر تک اس میں پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ فری ہے ٹرانسپورٹشن ٹرانسپورٹ کیا کیا رہتا ہے بھائی جب ٹرانسپورٹ فری مل جاتی ہے تو جیدہ تر بھائیوں کے مند میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی گھر پہنچ رہی ہے گھائی تو گھر بیٹھے منگوا لیتے ہیں بلکل بھائی جی لیکن اس میں کہیں نہ کہیں میرے کو بھی بعد میں فون کال آتے ہیں کچھ ایسی ڈکتیں آ جاتی ہیں کچھ لوگوں کے کارن کہنے کا مطلب برے لوگوں کے کارن اچھے لوگ بھی بدنام ہوگی صحیح جی اس کے بارے میں تھوڑے سی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا میری رائے ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ بھائی کوئی بھی ویڈیو اپنے چینل پر میں اپلوڈ کرتا ہوں چاہیے صرف میرا چینل نہیں کوئی بھی ویڈیو آتی ہے صرف گائے پینسے نہیں صرف پشودن نہیں کوئی بھی چیز اون لائن خریدنے کی بجائی یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو مل رہی ہے وہاں جائیں پیسے لگانے ہے تسلی کریں پھر خریدیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے بھائی جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو بندہ ویڈیٹ کر کے گائے لے گا وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا صحیح ہے جی اور رہی بات اون لائن بھی ویسے کوئی سمجھ سے نہیں ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ آکے رکھ جاتی ہے اون لائن کے بعد بھی دودھ دودھ بھائی دودھ ہوتا ہے سیوہ کا اب اپنے آپے ویژیٹ کر کے دو ٹائم چار ٹائم دیکھ کے نکال کے لے کے جائے پھر تو اگلے کو بھی تسلی رہتی ہے اپنے کو بھی تسلی رہتی ہے باقی بھائی پسودھن کا ہوتا ہے نصیب بھی کچھ آدمی کا نصیب بھی ہے صحیح ہے اگر اس کو چاہے آپ کسی طرح بھی ایکسپلین کر لہو اگر آدمی کسمت خراب ہے چاہے وہ یہاں سے لاکھ والی لے کے جائے اگر اس کی کسمت اچھی ہے چاہے بیس جار والی لے کے جائے وہ بھی دودھ دی صحیح ہے ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے میں پنجابی میں بول دوں ہندی میں آپ اسے ٹرانسلیٹ کر دینا کہ دودھتے پتھ ایک ارمانالی مل دے بلکل بلکل دودھ اور پتھ نصیب گاہو ہے صحیح ہے جی تو وہ بات آگی بھائی اکیس ہزار سے پینسٹ ہزار دام دس سے سولہ سترہ لیٹر تک دودھ آٹھ گائی بریڈ کون کون سیاں بتا رہے تھے راتھی سائی وان تھار پار کر تینوں بریڈ ملے گی اوکی تو پھر اپنی بات چیت کافی ہوگی ایک ایک کر کے آٹھو گی آٹھو گائی چلاتے ہیں ساتھ میں بات چیت کریں ہاں جی دوستو بات چیت کافی ہوگی اس سے آگے ایک ایک کر کے گائے آپ لوگوں کو دکھائیں گے پہلی گائے تاجی بیائی ہوئی یہ راتھی نسل کی گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی جی ایک بار سب آپ دیکھ لیجیے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں بچہ آپ لوگوں کے سامنے ہے گیان پرکاس جی ڈیٹیل بتا دیجیے بھائی کیا ڈیٹیل ہے جس گائے کی بھائی شاہب دوسرے بیانت میں بیائی ہے اوکی سودھ راتھی نسلہ نیچے ہے بچھڑی بچھڑی ساتھ میں دوسرے بیانت میں کتنے دن ہوگے بھائی بے کو بہتی بے کو گیا پانچ وان چھٹا دن ہے پانچ وان چھٹا دن ہے اور بیانت بیانت دوسرا بھائی دودھ کتنے کوالی ہے جی بھائی دودھ دے دیجی چودہ سے پندرہ لیٹر چودہ سے پندرہ لیٹر تک دودھ دے دے دیگی دونوں سمیں کا ابھی تیار کتنا ہوگیا بھائی بھائی بیانپکاس جی تھوڑا سائیڈ پر ہو جائے گی اچھے طریقے سے دیکھ جائے بھائی بارہ تیرہ کلو دودھ ابھی تیار ہے موکے کا اوکی اور کتنا دے دے گی چودہ پندرہ کلو دودھ دے گی بھائی چودہ پندرہ دونوں سمیں گا کیا دام رکھا گیا جی بھائی ساپ پینسٹ ہزار روپی دے دیں گے سکسٹی فائیو تھاؤزنٹ پینسٹ ہزار میں پانچ سو کلومیٹر تک کی ٹرانسپورٹ فری بھائی سب آب کی شدی ہے بچوں بودھوں کو نیچے یہ دوستو دار آپ لوگ چیک کر سکتے ہاں سب آب بڑیا ہے داریں اچھی ہیں پینسٹ ہزار میں پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ آپ لوگوں کے گھر پر پہنچ اور دوسرے بیانت میں بیائی ساتھ میں بچہ بچڑی جائیے بھائی باندھئے جی اس سے آگے دوسری گائے لے آئی جی بھائی جی اس سے آگے دوسرے نمبر پر دوستو گائے ایک اور آگی آپ لوگوں کے سامنے تاجی بیائی ہوئی بچڑی والی گائے ایک اور آگی آپ لوگوں کے سامنے پہلے نمبر پر سب آب دیکھ لیجیے گائے کا کتنا کا پیارا کتنا کا شاندر قد کاٹ کی بات کی جائے بڑیا ہے ہونچا قد کاٹ سب آب ایک بار پھر سے نوٹ کر لیجیے گیان پرکاش جی کیا ڈیٹیل ہے بھائی بھائی صاحب پیور سائی والا ہے پہلون بچڑی ہے پہلے بار میں بیائی ہے بچہ ساتھ میں بچڑی اور خود بھی بچڑی خود بھی بچڑی مو سے آج چار دانتا بھائی چار دانتا کتنے دودھ شمتہ والی کتنے دن کی بیائی ہے جی بھائی بھائی کو ہو گئے چار پان دن دودھ دے گی بارہ لیٹر اوکے ہاں اور دام بھائی کتنا کہے دام بھائی فکس دینی پچپن ہزاری پھائی فیفٹی فائیو تھاؤزنڈ پچپن ہزار میں پانچ سو کلومیٹر تک کی ٹرانسپورٹ فری سب آب ایک شانت چار دانت پہلے بار میں بیائی ہوئی بارہ تیرہ لیٹر دودھ دے دے گی بچہ ساتھ میں بچڑی دار آنگی بھائی جی بلکل سوفت دار کی ہے ایک دم بچہ بڑھا آدمی کوئی نیچے بیٹھا رہے گا یہ انہی پاں اٹھا جائے گی مار جائے گی صحیح ہے کوئی مطلب نہیں ہے اوکی باقی بھائی میرے کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ بیٹھے بھی الٹی طرف ہو گائے کو پھر بھی کوئی دکت پریشانی بھائی کوئی دکت کو نہیں ہاں جی ایک بار گما دیجئے بھائیوں کو تھوڑی اچھے طریقے سے دکھ جائے گی دو سو پچپن ہزار میں پانچ سو کلومیٹر تک کی ٹرانسپورٹ فری مل رہی ہے چار دانت پہلے بیانت ساتھ میں بچہ بچڑی بارہ سے تیرہ لیٹر دودھ دے جائیے بھائی بان دیجئے تیسری گائے سے آگے لے آئیے جی اس سے آگے تیسرے نمبر پر دو سو ایک اور گائے بیائی ہوئی گائے آپ لوگوں کے سامنے آگے جی رنگ روپ کد کاٹ دیکھ لیجی اچھی دکھنے پر رکھنے کی خوبصورت گائے بچہ آپ لوگوں کے سامنے ہے گیان پرکاہ جی کیا ڈیٹیل ہے بھائی بتا دیجی بھائی ساب تیسرے بیانت میں بیائی ہے تیسرے بیانت میں یہ کب کی بیائی ہے جی بھائی کو گئے چھ سات دن چھ سات دن کی بیائی بچہ بچڑا نیچے بچڑا ہے بھائی جی اوکے دودھ کتنے والی بھائی ہے ریزن اپنے بھائیوں کو بتا دیجی بھائی ایک تھن جنم سے بڑا ہے اس کا اچھا جی جس طرف بیٹھ کر دودھ نکالتے ہیں آگے وڑا آنچ آگے وڑا اوکے ایک تھن جنم سے تھوڑا بڑا ہے اور دودھ بھی پھالتا ہے اس میں اچھا دودھ زیادہ ہے اس میں ہاں دودھ بھی زیادہ ہے دوسرے تینوں آنچلوں میں ایک سمانے ہاں اوکے کتنا دودھ دے دے گی بھائی 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 پندرہ سولہ کلو دودھ موت سے دے دے گی پندرہ سولہ کلو تک ہاں اور سب آپ دیکھ لیا دام کتنا کر رہے ہو بھائی 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 اٹھالیس ہزار روپے فکس دام ہے گائے گا اٹھالیس ہزار فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں پانچ سو کلومیٹر تک کی ٹرانسپورٹ فری فری عرفتے ہیں گم آکر لے جائیے بھائی بھائی بھان دیجئے دوسرے بھائی ہوئی گائے بچہ بچڑا اور آٹھالیس ہزار فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں پانچ سو کلومیٹر تک کی ٹرانسپورٹ فری اس سے آگے چوتھے نمبر پر دوسروں ایک اور یہ بھائی ہوئی گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی جی رنگ روپ قد کٹ اس کا بھی دیکھ لی جی ڈرکیا سائز دیکھ لی جی گیان پرکاس جی ڈیٹیل کیا ہے جی بھائی صاحب تیسرے بیانت میں بیائی ہے اوکے جی اور ایک دم سدھ تھار پار کر ہے کہیں اتنی تھار پار کر کب کی بیائی ہے جی بھائی صاحب بیائی کو ہو گیا تیسرا دن ہے تیسرا دن بچہ بچہ بچڑا ہے بھائی جی بچڑا ہے جی ساتھ میں بریڈ تھار پار کر دودھ بھائی نکالنے والا بالٹی والا کتنا کو گیا بھائی جی ابھی چودہ پندرہ کلو دودھ تیار ہے سولہ سترہ کلو دودھ موز سے دے گی گائی سولہ سترہ لیٹر تک دودھ دے گی بلکل بھائی اور سب آب بھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک دم شیدی شانت ہے کوئی ایسی ویسی بات نہیں اور دام بھائی اس کا کیا کر رہے ہو جی دام بھائی جی گا ستاونہ جاری بیا کتنا ستاونہ جار روپے ستاونہ ہزار روپے دوستو دام اس گائی کا رکھا گیا ہے ساتھ میں پانچ سو کلومیٹر تک کی ٹرانسپورٹ بھی آپ لوگوں کو مل رہی ہے بچہ بچڑا اور پندرہ سوڑہ لیٹر دودھ بلکل بھائی سوڑہ سترہ کلو دودھ بھائی موز سے دے گی سولہ سے اوپری جائے گا کم نہیں رہے گا کم نہیں رہے گا اوکے جی لے جائیے بھائی بان دیئے گائے پانچویں لے آئیے اس سے آگے پانچویں نمبر پر دوستو ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی یہ گائے بہت خاص ہے اس میں خاص چیز ہے آپ لوگوں کو خاصیت جو ہے اس کی وہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ گائے کے ساتھ میں بچڑی بھی آپ لوگوں کو مل رہی ہے دودھ بھی آپ لوگوں کو ملے گا اور یہ گائے گیبن بھی ہے ایک بار سباو دیکھ لیجئے گائے کی بریڈ دیکھ لیجئے رنگ روپ دیکھ لیجئے اور سباو دیکھ لیجئے گیان پرکاہ جی کیا ڈیٹیل ہے بھائی اس کی بھائی صاحب دوسرے بیانت میں گیبن ہے دوسرے بیانت بیانے کے لیے کتنے سمیں کی گیبن ہے جی چار مہینے سے پلس گیبن ہے چیک پاس کروا کے لے کے جا سکتا ہے ساتھ میں بچڑی بھی مل رہی ہے پہلے بیانت کی پہلے بیانت کی بچڑی ہے اور بھائی دودھ ابھی دونوں ٹائم آؤ دس کلو دودھ تیار ہے گائے کے نیچے اچھا دس کلو ابھی تیار ہے پانچ لٹر ایک ٹائم وہ دودھ ابھی دے رہی ہے گائے اوکی اور بھائی تاجی بھائی کتنا کے دے دے گی بھائی تاجی بھائی نے دیا تھا پندرہ سوڑا کلو دودھ اور کیا دام کر رہے ہو جی اس کا دام بھائی جی بچڑی اگر کوئی لے گا تو پینسٹ ہزار روپے دیں گے آج کی ٹائم میں اوکی پینسٹ ہزار میں پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ فری گائے بھی ملے گی بچڑی بھی ملے گی اور ساتھ میں گیا بین بھی ملے گی اور دودھ بھی ملے گا سب ہی کچھ ملے گا کہنے کا مطلب اس سے آگے تو کچھ رہی نہیں گیا بلکل بھائی جی لے جائیے جی پھر باندھئے اس سے آگے گائے چھٹی لے آئیے اس سے آگے دوستو چھٹے نمبر پر ایک اور بچڑی آپ لوگوں کے سامنے آگی جی بریڈ کوالٹی گل کمبل دیکھ لیجیے فیس کوالٹی دیکھ لیجیے کتنی کپیاری اور سباو دیکھ لیجیے کتنا کپیارا ہے گیان پرکاش جی کیا ڈیٹیل ہے بھائی اس کی بتا دیجئے بھائی شاہب ابھی ہوگی یہ دو مہینے کی گیابین دو مہینے کی گیابین چیک پاس میں آئے گی بھائی بھائی شاہب اگر پندرہ دن اگر کوئی رکھ کے لے تو چیک پاس کروا کے بھی دیں گے کوئی بھائی جیسے آج سائی بیان آپ کے ساتھ کر لے تو پندرہ دن بعد دکٹر سے چیک کروا کے لے جا سکتا ہے بلکل بھائی چیک کروا کے اپنے تسلیخ کروا کے لے جا سکتا ہے موہ سے دانت ہے موہ بھائی آج دو دانت ہے دو دانت ہے ابھی اور دودھ کا کوئی انمان ہے بھائی مہاں کا نکچہ 22-23 کلو دودھو بڑیاں پیڑی گری گئی ہے اچھا اچھی بلڈ لائن کی ہے بہت اچھی پیڑی گری گئی ہے پہلے بار میں اس سے کتنا کا انمان ہے کتنا دے سکتی ہے دودھو چودہ پندرہ لیٹر تو منیم دینا چاہی ہے بھائی اتنی اچھی بلڈ کی وہ چھڑی ہے بریڈ اچھی ہے پلی بڑی اچھی ہے پرورشید کہنے کا مطلب اچھی ہوئی ہے کیا دام کر رہے ہو بھائی آج کی ٹائم میں گر کوئی لیتھو بھائی پینتیس ہزار پی دے دیں تھرٹی فائیو تھاؤزن پینتیس ہزار میں دوستو پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ فری اور دو مہینے کی بھائی بول رہے ہیں کہ گیابن ہے پندرہ دن میں چیک پاس ہو جائے گی آپ لوگ سرلی کروا کے لے کے جا سکتا ہے سرلی کروا کے لیے لے جیے گیابن چیک کروا کے لیے بالکل بھائی لے جائیے جی اس سے آگے ساتھویں گائے لے اس سے آگے ساتھویں نمبر پر دوستو ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی آج کی ویڈیو کی جو سب سے کم قیمت والی گائوں میں جو ایک گائے یہ ہے جی بیائی ہوئی ہے بچہ آپ لوگوں کے سامنے بچڑا ہے ساتھ میں سب آپ پہلے نمبر پر دیکھ لیجئے جو سب سے بڑی بات ہے اگر قیمت کم ہے تو آپ لوگوں کو سب آپ بھی شانت مل رہا ہے گیان پرکاہ جی ریٹیل بتا دیجئے بھائی 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 خود بھی بچڑی ہے پہلے بیانت میں بیائی ہے کب کی بھائی ایک منہ ہوگا بیائی کو اوکی جی اور بھائی دس کلو دودھ اجازہ نہیں بتا ہوں گا پانچ لٹر ایک ٹائم گا دس کلو دونوں سمیں کا چاہے کوئی بھائی چار ٹائم نکال لے نکال کے لے جائے اوکی اور دام کیا رکھا جی اس کا دام بھائی ویدھ ٹرانسپورٹ اکیس ہزار روپے ٹرانسپورٹ کے ساتھ پانچ سو کلومیٹر ٹرانسپورٹ کے ساتھ اکیس ہزار میں پہنچ ہو جائے گی اس گائے کی پہلے بیانت میں ایک مہینے کی بیائی بچہ بچڑا دس کلو دودھ نکالنے والا تیار بلکل بھائی صحیح جی گم آ کر لے جائیے بھائی باندھئے اس سے آگے آٹھویں اور آخری جو اپنی گائے رہے گی جی وہ لے جی بھائی اس سے آگے انت میں دو سو آٹھویں نمبر پر ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی جی آج کی ویڈیو کے یہ دوسری گائے ہے جو سب سے کم قیمت بالی ہے بیائی ہوئی ہے بچہ ساتھ میں بچڑی ہے اور گائے کی برض کے بارے میں اور آگے کی جانکاری گین پرکاس جی سے جانتے ہیں ہاں جی گین پرکاس جی کیا ڈیٹیل ہے جی بائی صاحب پڑی ایک پہلے بارے میں کب کی ب yay اے جی بیش دین بیش دن کی بیایی بچہ بچڑی نا نیچے بچڑی ہے گائے کے بارے میں تھوڑا سی پہلے جانکاری ہوا نہیں راتھی اور گر ساتھ میں بچڑی بھی میرے حساب سے آگے ویسی ہی آئی ہے نا جی بھائی جی اوکی کتنا کے دودھ وڑی ہے بھائی بھائی اس کے نیچے بھی دس کلو دودھ تیار ہے دس کلو دودھ دونوں سمیں کا نکالنے والا تیار ہاں اور سباو اس کا کیسا ہے جی بھائی جی ایک دم سیدھی شانت ہے کوئی ایسی ویسی بات نہیں جی بھائی جی اور دام بھائی اس کا کیا کرے ہو بھائی جی اس کے بھی اکیس ہزار روپے اکیس ہزار میں پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ اس کی بھی فری ہے جی بھائی جی صحیح ہے جی دس کلو دودھ بچہ بچڑی پہلا بیانت پہلا ہی ہے نا بیانت ہاں بیانت پہلا ہی ہے بھائی جی اور اکیس ہزار میں ماتر اکیس ہزار میں پانچ سو کلومیٹر ٹرانسپورٹ فری اگر کوئی بھائی یہاں سے خرید لے تو پانچ ازار اس میں کم ہو جائے گا جی بھائی جی اوکے لے جائیے جی باندھئے ہاں جی تو گیان پرکاہ جی یہ ہوگی اپنی آج والی آٹھ کی آٹھ کا یوکی ڈیٹیل جی بھائی جلا کر دکھا دی دودھ اور دام کے بارے میں بتا دیا جی بھائی جی انت میں بعد ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر کی رہ گی جی وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک بار دوبارہ سے کنفرم کر دی جی بھائی جی نام ہے جی گیان پرکاہ جی گاؤں کا نام ہے جی کیا چند تاصل پیری بھائی جی لان مانگر لگتا ہے رجزتان کے ایڈی موائل نمبر ہے جی اٹھاسی دو سو چالیس چالیس پانسو ایک ستیسی چھسو باندھ میں نبی پانسو ایک صحیح جی دن نمازی اچھا لگا بات چیتک رام رام